علامہ اقبال جو اپنی شاعری کی شروعات تو اس شاعری سے کرتے ہیں کبھی رام پر نظم لکھتے ہیں کبھی لکشمن پر نظم لکھتے ہیں اور ابھی ایک نظم میرے بھائی نے بھی پڑھی ہام پر کہ خاکے وطن کا مجھ کو ہر ذرہ دے ہوتا ہے پھر علامہ اقبال کی زندگی میں انقلاب ہوتا ہے جس کو وہ خودی کا نام دیتے ہیں پھر وہ بات کرتے ہیں کہ ہندوستان آئے ہیں کشمیر چھوڑ کر بلبل نے آستانہ بنایا چمن سے دور پھر جب خودی میں اور انقلاب بربا ہوتا علامہ اقبال آگے آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا پھر آگے بڑھتے ہیں علامہ اقبال کہتے ہیں کہ چین و عرب ہمارا ہندوستان ہمارا مسلم ہم بطن ہیں سارا جہاں ہمارا پھر اور آگے بڑھتے ہیں اور آخر میں علامہ اقبال جب آخر میں پہنچتے ہیں جب عروج میں پہنچتے ہیں اپنے خودی اور انقلاب کے تو کہتے ہیں کہ اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفوی ہے تو علامہ اکبال کا ایک پہلو یہ رہا اور دوسرا پہلو جو علامہ اکبال ابھی کسی نے شکوہ پڑھا تھا اور میں اس کا جوابی شکوہ پڑھوں گا علامہ اکبال کے بعد علامہ اکبال پر کفر کے فترے لگنے شروع ہوئے تو جب جوابی شکوہ پڑھا علامہ اکبال نے تو اس وقت کے علماء اکرام علامہ اکبال کے قائل ہوگے تو میں تیز سے سپڑھوں تھوڑی لمبی ہے میں نے پھر بھی کچھ اشار کا انتقاب کیا ہے امید ہے آپ کو بسند آئے گا کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقتے پرواز مگر رکھتی ہے کچیل اصل ہے رفت پہ نظر رکھتی ہے خاک سے اڑتی ہے گردوں پہ گزر رکھتی ہے عشق تھا فتنہ گرو سرکشو چالاک میرا آسمان چیر گیا نالائے بے باک میرا پیر گردوں نے کہا سن کے کہیں ہے کوئی بولے سیارے سرِ ارشی پر ہی ہے کوئی چاند کہتا تھا نہیں اہلِ زمین ہے کوئی کہکشاں کہتی تھی پوشیتہ یہیں ہے کوئی کچھ جو سمجھا میرے شکوے کو تو رزوان سمجھا مجھ کو جنت سے نکالا ہوا انسان سمجھا تھی فرشتوں کو بھی حیرت یہ آواز ہے کیا ارش والوں پہ بھی کھلتا نہیں یہ راز ہے کیا تاثرِ ارش بھی انسان کی تگو تاز ہے کیا آگئی کھاک کی چٹکی کو بھی پرواز ہے کیا گافل آدابِ سکان و زمین کیسے ہیں شوک و گستاک یہ پستی کے مکین کیسے ہیں اس قدر شوک کیا اللہ سے بھی بھرم تھا جو مسجدِ ملائک یہ وہی آدم ہے عالمِ کیف ہے دانائے رموزِ کم ہے ہم اگر اجز کے اسرار سے نامحرم ہے ناز ہے طاقتِ گفتار پہ انسانوں کو بات کرنے کا سلیکہ نہیں نادانوں کو کس قدر تم پہ گرے باں صبح کی پیداری ہے ہم سے کب پیار ہے ہاں نین تمہیں پیاری ہے تبے آزاد پہ کہہ دے رمضہ باری ہے تم ہی کہہ دو یہ عائنہِ وفاداری ہے قوم مذہب سے ہے مذہب جو نہیں تم بھی نہیں جزمِ باہم جو نہیں محفلِ انجم بھی نہیں جن کو آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو علام ایک بار ہم سے کہہ رہے ہیں کہ جس کو آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو نہیں جس قوم کو پروائے نشے من تم ہو بجلیاں جس میں ہو آہوں سودا ہو وہ خرمن تم ہو بیچ کھاتے ہیں جو اسلاف کے مدفن تم ہو ہو نہ ہو نام جو قبروں کی تجارت کر کے کیانا بیچوں کے تو مل جائیں گے سنم بکھر کے صفحہِ دہر سے باطل کو مٹایا کس نے شیفہ میں علام ایک بال اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ ہم نے کیا اب اللہ علام ایک بال اور ہم سب سے پوچھ رہا ہے کہ صفحہِ دہر سے باطل کو مٹایا کس نے نوئے انسان کو گلامی سے چھڑایا کس نے میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے تھے وہ آبا تو تمہارے ہی مگر تم کیا ہو ہاتھ پر ہاتھ درے منصرے فردہ ہو کیا کہا بہرے مسلمہ ہیں فقط وعدائی ہور شکوا بیجا بھی کرے کوئی تو لازم ہے شہور عدل ہے فاطرِ ہستی کا عزل سے دستور مسلم آئیں ہوا کافر کو ملے ہور و قصور تم میں ہوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں جلوائے تور تو موجود ہے موسیٰ ہی نہیں منفت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک یا علامہ ایک بال ہم سب سے کہہ رہے ہیں جب یونٹی کی بات کرتے ہیں اتحاد کی بات کرتے ہیں کہ منفت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک ایک ہی سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ایک حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک تھی بڑی بات جو ہوتے مسلمان بھی ایک فرقہ بندی ہے کہیں فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں اور ایک آخری شئے علامہ ایک بال پھر اسی قوم کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہر طرف شور ہے ہوگے دنیا سے مسلمہ نابود ہم تو کہتے ہیں کہ تھے بھی کئی مسلم موجود وضع میں تم ہو نسارہ اور تمتن میں ہنود یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود کیوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو تم سب ہی کچھ ہو بتاؤ تم مسلمان بھی ہو اور ان سب کا سیلیوشن علامہ ایک بال آپ نے اس شکوا جو آپ نے شکوا کے آخری شیئر میں کہتے ہیں علامہ ایک بال کہتے ہیں اللہ ہم نے اتنا سب کچھ کیا مگر ہمیں تم نہیں ملا ہم نے اس کون کو اروج پہ لے گے کہ آپ زوال آ گیا ہم نے کوششیں کر لی مگر سیلیوشن کیا ہے آخر ہم کس طرح اروج پہ جائیں علامہ ایک بال کہتے ہیں کہ کچھ مت پڑھنا شکوا جوابی شکوا کا آخری شیئر پڑھ لینا کہ کی محمد سے وفا تُو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو کلم تیرے ہیں اگر ہمیں پھر سے اروج پہ جانا ہے تو علامہ ایک بال کہ اس شیئر کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں پھر سے رسول کائنات ایک ستھی دو ستھی تین ستھی پیچھے نئی چوتہ ستھی پیچھے رسول کائنات علیہ السلام کے قدموں میں جانا ہوگا اگر ہمیں پھر سے اروج حاصل کرنا ہے بہت بہت شکریہ